شیخ خزیفی حق بعد دو ٹوک انداز میں کہنے کی شہرت رکھتے ہیں وہ نمازیوں کو کوئی غلط حرکت کرتے دیکھ کر فوراں ٹوکتے ہیں جبکہ مسجد نبوی کے اندر خصوصاً روزہ رسول کے سامنے سیلفی بنانے کی وہ سخت خلاف ہیں ایک مرتبہ بعض افراد کو ڈانٹنے کے لیے انہوں نے جمعہ کا خطبہ بی روک دیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ خزیفی نے ایسے تاریخی خطبے دیئے جن کی مثال سعودی عرب جیسے ملک میں ملنانا ممکن ہے چودہ سو اٹھارہ ہجری کے پہلے جمعہ المبارک کو مسجد نبوی کے ممبر پر انہوں نے سب سے تاریخی خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے امت مسلمہ کی حساس ترین مسائل کی جس طرح نشاندہی کی شیخ خزیفی کے اس خطبے کا اردو سمیت متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے شیخ خزیفی نے مذکورہ خطبے میں اسلام اور عالم اسلام کے بارے میں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے طرز عمل کو موضوع بحث بنایا اور کہا کہ خلیج عرب میں امریکہ اور اس کے ہواری ممالک کی افواج کی موجودگی میں کی بنیادی اہداف چھپے ہوئے ہیں اس خطبے میں انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عثمان اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما کو دین کی اساس قرار دے کر کہا کہ اسلام کے ان سرخیلوں کو مومن نہ ماننے والے کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برآء من عقائد الروافض كما برئ منها الصحابة رضی اللہ عنهم فما دام فما دام ان هؤلاء يتصرفون باسم ابي صالح وثوراتهم لأجله وهو معدوم لم يولد اصلا كما في كتاب الكافی وهو عمدتهم فاعطوهم فرصة لزیارته لينظروا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایرانی صدر رسفنجانی بھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہا جاتا ہے کہ وہ دوران خطبہ ہی مسجد سے اٹھ کر چلے گئے اس خطبے کے بعد شیخ خزیفی کچھ عرصہ تک غائب رہے اور بعد میں انہیں منصبے امامت سے فارغ کر دیا گیا تاہم چند ماہ گزرنے کے بعد سابق سعودی فرماروا شاہ عبداللہ نے شیخ خزیفی کو دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کر دیا تفصیلات کے مطابق شیخ خزیفی نے یہ سخت ترین خطبہ اس لیے دیا تھا کہ اس دوران ایک خبیص الباطن خلیجی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دوستوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی قبور پر تھوکنے کی ناپاک جسارت کی تھی اس پلون کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے نو ماں قید اور نو کوڑوں کی سزا سنائی گئی کہا جاتا ہے کہ اس دوران شیخ خزیفی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ واقعہ پر سخت نرازگی کا اظہار فرمایا تو اگلے روز شیخ خزیفی نے یہ تاریخی خطبہ دیا پھر اکتوبر 2011 میں شیخ خزیفی نے مسجد نبوی کے ممبر پر اس قسم کا ایک سخت خطبہ دیا جس پر حکومت نے ایک بار پھر ان پر نمازیں پڑھانے کی پابندی لگا دی اور پورے ایک سال تک انہیں معتل رکھا گیا پھر دسمبر 2012 میں انہیں اپنے عہدے پر بحال کیا گیا مدینہ منورہ کے شہری شیخ خزیفی سے والہانہ محبت کرتے ہیں جب ایک سال بعد شیخ خزیفی نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس نماز میں شیخ نے سورہ رحمان کی ایسی پرسوس تلاوت کی کہ نمازی دھاڑیں مار مار کر رونے لگے شیخ خزیفی کی ریکارڈنگ سن کر متعدد افراد قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں جن میں الجزائر کی 72 سالہ خاتون حاجیہ ختیجہ بھی شامل ہیں رمضان المبارک میں تکمیل قرآن کے موقع پر مسجد حرام میں شیخ صدیس اور مسجد نوی میں شیخ خزیفی دعا کرواتے ہیں جس میں دنیا بھر سے لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَى إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْمُ فَقَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ